موسیقی 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 کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ دو تین بھی اس میں سے انہوں نے مان لیے تو بڑی بات ہے لیکن وہ جو ہے وہ اس طرح سرنڈر کر گیا کہ آپ کے سامنے یہ سکھی ہے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹ میں بلندر تھا لیکن سر اگر ہم اس وقت امریکہ کی بات نہ مانتے امریکہ کو جو ہے وہ فیور نہ دیتے امریکہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کیا جو ہے وہ ہماری پوزیشن کیا ہوگی دیکھئے دیکھئے اس ماہ وہ سارا ٹیررزم کا جو تھا نا شفٹ پاکستان کی طرف منتقل ہو گیا کیونکہ پاکستان امریکہ کا عالاکار بن گیا جب پاکستان امریکہ کا عالاکار بنا اور امریکہ نے وہاں پر بم برسائے ہزاروں لوگ اس بم کا شکار ہوئے دہشگردی کا شکار ہوئے جب ان کے بچے ان کے بڑے بزرگ سب اس بموں کے شکار ہوئے تو انہوں نے کہا ان کا عالاکار کہو نا پاکستان سب سے نزیر دیں گے تو یہ پاسیبل نہیں تھا کہ امریکہ وہی حال پاکستان کا بھی کرتا جو اس نے افغانستان کا کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو دیکھیں کہ وہ ایران ہے آپ کے پاس کیوبا ہے وہ ساؤتھ کوریا ہے اس کا کیا کر لیا اس نے دیکھیں پالیسیاں جو ہیں انہوں نے بھی ایران کو بھی لاسٹ یئر اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے دیکھو بات کی بات ہے نا ایران نے ایک اسکیوز میں ایران نے گھٹے ہیں نہیں ٹیکے دیکھیں ایران نے جوہری ہتھیاروں پہ پابندی ہے وہ ان کو ماننی دیکھیں ایران نے بہت کچھ حاصل کیا اسے بہت کچھ گین کیا ایران نے جو چیز حاصل کی ہے وہ اس نے جنگ سے امن کا راستہ کو انتخاب کیا انہوں نے پوری دنیا میں خاص طور امریکہ سمجھتا ہے اپنے ایران کو دہشت کرتا ہے ایران ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے وہاں الیکشن ہوتے ہیں وہ کئی بادشاہت نہیں ہے ایران کے اندر انہوں نے خاص طور پہ یہ تاثر دیا اور اپنے یورپین یونین کو ساتھ ملایا لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایٹمم بنانا نہیں چاہتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اربوں ڈالرز کے جو اماؤنٹ تھی پیسے تھے جو کہ فریز ہوئے تھے انہوں نے ان کو ریوائیب کرایا ان کی ایکانومی بہت بہتر ہوئی انہوں نے اپنی ایکانومی کو بہت کنسولیڈیٹ کیا اور انہیں آج دیکھیں جو اسرائیل کو کیوں تکلیف ہے اسی لیے وہ انہیں آتے ساتھ ہی ٹرمپ کو یہی کہا کہ جناب آپ نے یہ ان کا فوری طور پر معاہدہ کینسل کریں آکے اور اس نے دورانے انتخابی مہم میں یہ کہا ٹرمپ نے کہ میں ایران کیسے معاہدہ کینسل کر دوں گا اگر یہ معاہدہ ایران کے میں سمجھتا ہوں خلاف ہوتا تو ٹرمپ کیوں کہتا کہ یہ معاہدہ کو میں ختم کرتا ہوں اس کا صاحب ظاہر ہے میں آپ واپس مشرف والی بات پر آتا ہوں مشرف صاحب کا جو دور تھا کیونکہ مشرف صاحب جب بزر اقدار آئے تھے انہوں نے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا کو ہٹایا تھا وہاں سے ڈس لوج کیا انہوں نے اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو آپ کو یاد ہو کہ اس وقت کلنٹر صاحب انڈیا آئے ہوئے تھے آکے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے گھنٹے کے لیے وہاں یہاں اسلام آباد رکی ہیں آکے اور اس دوران نے بڑا سٹرانگ میں سے دیا تھا یہ بدقسمت ہی ہمارے پاکستان کی ہے کہ دو تالے ازمار ڈیکٹیٹرز ہمیشہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ایک زیاؤلک نے فائدہ اٹھایا اور ایک مشرف صاحب نے فائدہ اٹھایا زیاؤلک نے رشن جو انویزن تھا اس کا فائدہ اٹھایا اپنے آپ کو لیجٹیمائز کر آیا اور انہوں نے اس کے بعد جو ملک کے ساتھ مذہبی انتہا پسندی کے سبق دیئے گئے ہیں جس کا آیت میں خبیادہ بھوک درے ہیں اور جو مشرف صاحب آئے جب انہوں نے انہیں یہ معاملہ بات ادھر سے انہوں نے امریکہ والا مسئلہ نائن ایلیون کا ہو گیا اور اس کے ساتھ انہوں نے مشرف صاحب نے دیکھے بکتی صاحب کو شہید کیا اس دور میں ان کے دور میں شہید ہے محترمہ ان کے دور میں شہید ہوئی ملک کا کیا حال ہوا آگے میں اس لئے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے پیوریٹ مکمل کر لیا سر محترمہ کو شہید کرنے والے کون تھے یہی ایلیمنٹ ایکسٹریمیس دیکھئے میں آپ یہ ٹھیک ہے کہ آج کل بسرین پولٹیکل اینلیس یہ کہتے ہیں کہ جی باہر سے آرہے ہیں لوگ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں دہشت گردی کے ایکسٹریمزم کے جو جڑے ہیں پاکستان میں موجود ہیں ہم باروت پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ سمجھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اب جو اس کراچی کے اندر وہاں پر رینجرز آئی ہے اب رینجرز ایک دم ہڑتی ہے وہاں سے پھر واقعہ شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ کچھ سلوشن نہیں ہے سلوشن اصل دیر پہ یہ ہے کہ ملٹینسی کو تو شورٹ ٹرم میں آپ ختم کر لیں گے لیکن جو ایکسٹریمزم کے سیڈز ہیں جو الٹی میٹری دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں اس کے لیے آپ کو لانگٹر پولیسی کے لیے جانا پڑے گا اس کے لیے ہمیں روٹس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا پڑے گا اس کے لیے جیسے کہا کہ اس کے لیے مدرسے کے معاملات ہیں مسجد کے اندر مقامی مولوی کو ہونا چاہیے اس کو وہ لیڈ کرے آکے اور باقی یہ بات ہے کہ اگر یہ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن شیف تو مسلمان ہیں ہم یہاں قرآن شیف پڑھتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں گے آگے لیکن آپ دیکھیں کہ فورٹی سیمن سے لے کی سیونٹی سیمن تک پاکستان موسٹی پرومن رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران سوائے ایک آدھا واقع جو انیس سو تری پر میں ایمدی رائٹس ہوئے تھے ایمدیوں کے خلاف ہوئے شیعہ سننی کا فساد نہیں ہوا تھا شیعہ سننی کا فساد جو جو ہوتا ہے یہ تو آکے شروع ہوئے جو رشن انویجن کے بعد سے ادھر سے ایران نے اپنا انقلاب کیا ادھر سے رشن نے حملہ کر دیا یہ جو ہمارے جو وہاں تھے ایران یعنی افغانستان کے اندر وہ مختلف گروپ سے وہ سب لڑے رہے تھے اس میں وہاں سے یہ سارا جو شیعہ سننی کا اور آپ کو پتہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی تھی جتنے لوگ شہید ہوئے یہاں آ کر وہ جا کر افغانستان کی حکومت پناہ لیا کرتے تھے تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے لیکن جس طرح یہ گورنمنٹ بھی ٹائم پورا کریے صحیح نہیں ہے آپ دیکھیں آج کرپشن کا دور دور ہے کرپشن میں پاکستان نے ون تھرٹی ملین ڈالر کی کرپشن ڈیلی ہوتی ہے آپ دیکھیں دنیا میں ٹھیک ہے تھری ملین ڈالر کی کرپشن پاکستان میں ہو رہی ہے آپ دیکھیں مردم شماری کس طرح کی جا رہی ہے مردم شماری کے بارے میں آبادی سب سے بڑا ہولا کشیو ہے this over population generates terrorism this over population generates poverty this over population generates sectarian crisis اس ملک کے اندر جو economy جو ہماری ہے اس کا بیڑا گھر ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی policies کریں ہم ایسی جس کے اندر دونوں پارٹیاں ہوں رہی بات یہ کہ جیے کس طرح اس کو ختم کرنا ہے سب سے بڑی جڑ ایک اور بھی ہے وہ ہے جو کہ ہماری بینر قوامی issues ہیں جہاں پر آپ دیکھیں ایران اور سعودی عرب کا جو آپس میں چل رہا ہے conflict چل رہا ہے جس کی ویسے proxy war ڈی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکی ایران پاکستان اور یہ سب جو مسلم countries ان کو ایک all parties conference بلانے چاہیے اس all parties conference کے دریان ان کو consensus ہونا چاہیے کہ وہ ہر قسم کی funding کسی بھی گروپ کو کسی بھی فرقے کو نہیں دیں گے لیکن سر حقیقت دوشور ہے انتالیس ممالک کا اتحاد ہوتا ہے لیکن اس میں ایران کو شامل نہیں کیا جاتا وہ اتحاد تو آپ کو پتا ہے کیا اتحاد تھا اس میں سوائے سعودی عرب کے تو کوئی اور ایسا ہے نہیں کابلے جگہ بندہ اس کے اندر اور وہ اتحاد میں آپ دیکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایران ایران سعودی عرب جب تک یہ اپنے معاملات تینی کریں گے ابھی دیکھیں کہ پچھے سال حج پہ ایرانی نہیں گئے وہاں پر آگے اب ان کا وفد آج یہ ہے وہاں پر مقصد یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے ان کی کبزوریوں سے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ مار کھا رہے ہیں مشرق بستہ آکے جہنم میں چل چلا گیا آکے لیکن اگر پاکستان میں ہم نے اب یہ نہیں کیا کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کیے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اپنی بیرونی سردوں کو اگر غیر محفوظ رکھیں گے اور آپ اندرونی طور پر قابو نہیں پاسکتے جتنے بھی حکمران تاریخ میں آئے سب نے سب سے پہلے آ کر جہاں بھی حکومت کی سب سے پہلے انہوں نے پور پیس کو حاصل کیا ہے انٹرنل کنٹرول حاصل کیا ہے جب وہ حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں ہم نے باہر کہا جانا ہے ہمارے ہاں تو سب سے پہلے ہمارے دھر میں آگ لگی ہیں بٹالوی صاحب مدارس کے سسٹم پہ بات ہو رہی تھی کہ مدارس کا سسٹم جو ہے وہ یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہاں پر میں غامدی صاحب کا جو بیان ہے اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گی ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بچے کا بنیادی حق ہے کہ بارہ ساہ تک اس کو براڈ بیس ایڈوکیشن دی جائے اور جس کے بعد جو ہے وہ سپیشلائز کسی بھی سبجیکٹ کا سپیشلائزیشن کے لیے انتخاب کرے تو سوال میرا یہ ہے کہ مدارس چونکہ بچوں کو ابتداس ہی سپیشلائز ایڈوکیشن دیتے ہیں اور جو ہے وہ ایک ہی سپیسیفک مائن کی طرف ایک خاص سکول آف تھوٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ایک تو بچوں کے بنیادی حقوق کی خلافرزی ہو رہی ہے دوسرا یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بھی بن رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس میں پہلے بھی بات ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عامدی صاحب کا جو مشورہ ہے اندہائی قیمتی قابل قدر ہے اور ہمیں اس پہ سیریسی غور کرتے چاہیے لیکن آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتی کہ کسی بھی حکومت نے آج تک مدرسوں کے بارے میں سیریس ایکشن لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی وہ یا تو ڈرتے رہیں یا ان کے ووٹ حاصل کرنے کے چکر میں ان کے سامنے گھڑتیں ٹیکتے رہے اور اس کا فائدہ ان مدرسوں کے مالکان نے ان کے ٹیچرز نے اور ان کے ہمدردوں نے اٹھایا سر عوام کے اندر ان کے سنٹیمنٹس موجود ہیں عوام کے اندر ان کے حمایت موجود ہیں لیکن یہاں پر حکومت کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو گائیڈ کریں کہ بھی یہ مدارس آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اگلی بات میں یہی کرنا چاہ رہا تھا اصل میں ان کا ہاتھ عوام کی نبس پہ ہے مسلمان کو پہلے دن سے جب وہ پیدا ہوتا ہے ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے جان دینی ہے اور ان سے آپ نے سب سے زیادی سمجھنا ہے لیکن یہ لوگ اس فکریں کو اپنے مفاد میں مول کر لیتے ہیں یہ اللہ اور رسول سے ہٹکے یہ اپنے آپ کو اس کے جگہ پر رکھے یہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہی اللہ کا فرمان ہے اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم جو کہیں گے اگر تو اس سے پہلو تحی کرو گے تو تم جہنمی ہو اس کو جہنم سے اتنے رائے جاتا ہے آپ یہاں ایک کتاب چھپی تھی موت کا منظر اس نام سے کتاب تھی آپ کسی سائیکیٹریس سے بات کر کے دیکھیں وہ آپ کو بتائے گا کتنے ہزار لوگ اس کو پڑھنے کے بعد پاگل ہوئے تھے سائیکو کیس بن گئے تھے یہ جو نام نہات علماء آپ کو جو کہلاتے ہیں اور عالم نہیں ہیں یہ لوگ یہ انہیں انہی چیزوں سے ڈراتے ہیں یہی چیز سامنے رکھ کے ان کو ایکسپائٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا سمبل ہیں میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ چیلیج کرتا ہوں کہ ان مدرسوں میں سے 90% بندوں کو یہ کہہ دیں یہاں ٹی وی پہ آکے قرآن کا ترجمہ سنا دیں قرآن کا ترجمہ سنا دیں اگر انہیں قرآن حفظ کیا ہوگا ترجمہ بالکل نہیں آتا انہیں میں یہاں لاہور کی بات کر رہا ہوں مارڈان میں کیوں بلا کے امام مشتد جو ہے انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا میں یہ ایک بات میں لاہور کی بات کر رہا ہوں تو کہاں ڈی جی خان کہاں لئیہ ان لوگوں کہاں سے آنا ہے اب وہ اپنے ان لوگوں کو ان شاگردوں کو وہ کیا سکھائیں کہ کون سا اسلام سکھا رہے ہیں وہ اسلام سنائی باتوں کو جو انہوں نے خود سنا ہے اس کو آگے جو ہے وہ پرومیٹ کر رہے ہیں وہ صرف عربی پڑھا دی اب عربی میں لکھا کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں کسل چیز تو سمجھنے والی ہے جب تک وہ سمجھیں گے نہیں تو آپ کس پر عمل کریں قرآن کہتا ہے کہ ٹھہ ٹھہر کے پڑھو اور مجھے سمجھو پھر مجھ پر عمل کرو یہ نہ سمجھانا چاہتے ہیں چونکہ خود سمجھ جاتی میں نے کہا میں چاہرے ہی کرتا ہوں آپ اس سے ترجمہ سن لیں اگر وہ سنا دے مجھے کہہ جئے گا نوے پرسند کو ترجمہ نہیں آتا تو اس لئے ہمیں یہ سارا فرض حکومت کا ہے کہ کیا اگر ایک سکول ٹیچر پی ٹی سی ٹیچر رکھتے وقت اس کا انٹی ایس ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹیسٹ سے گزارا جا سکتا ہے تو کیا یہ اسپانسیتری مخلوق ہے کہ یہ ان کو ٹیسٹ کے بغیر ایک نئی نسل جو اہم ترین آئندہ میمار ہے آپ کے اس کی باگڈور ان کیا حد میں دے دیجئے کہ یہ لوگ ان کو دیس اگر بناؤ انہیں جسا مرضی سکھاؤ جو مرضی سکھاؤ یہ تو مضبع ایک دوڑا تیرہ نظام ہے سر پچھلے دنوں میں فیصلہ بات جا رہی تھی تو میں نے ایک ہی سڑک پر جو ہیڈ بلو کی کو جاتی ہے سڑک میں نے وہ ایک ہی سڑک پر تین سے چار مساجد زیرے تعمیر دیکھی جس کے لیے انہوں نے فنڈنگ کا کے لیے باکسز وہاں پر رکھے ہوئے تھے اور ایک کوئی بابا جی بھی باہر بٹھائے ہوئے تھے ایک سڑک پر تین سے چار مساجد آپ نے یہ بات دیکھی ہے وہ سرکاری جگہ پہ تھی یا کسی نے وہ جگہ جو ہے وہ پرائیوٹ جگہ پہ مسجد بان رہی تھی ہمارے ملک میں جتنی بھی مسجد بنی ہیں اس میں سے اکثریت کی جو تعداد ہے وہ سرکاری جگہ پہ بنی ہیں وہ بھی سپیشلی روڈز کے اوپر جہاں پہ ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ اس کا رکاوٹ کا بیاس بنتی ہے اور ارزمان ایک چیز میں اور بھی بتا دوں جہاں جس زمین پہ ان لوگوں نے قبضہ کرنا ہوتا وہ میری یا آپ کی بھی ہو سکتی ہے خان سب کی بھی ہو سکتی ہے اس پہ یہ مسجد بنان شروع کر دیتے ہیں مدرسہ بنا دیتے ہیں نہ کو بندہ بولنے کے قابل نہ کیانے کے قابل اور ہمارے پاکستان میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جو جگہ کسی سوسائٹی میں مقصود کی جاتی ہے مسجد کے لیے اس پہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے کیسز جو ہیں وہ سیول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک گئے ہوئے ہیں بے شمار لوگوں کو پتہ ہے یہ اس طرح ہوتا ہے جہاں پہ وہ جگہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے جہاں پہ اشارہ عام ہوتا ہے وہاں پہ جا کے مسجد بنا دیتے ہیں وہاں پہ ان کی اپنی اجارہ داری ہوتی ہے اور ان کے اپنے سیکٹ ہیں ان کے یہ آگے سے جو بنے ہوئے ہیں فرقہ پرستی اسلام میں فرقہ پرستی کا تعلق ہے اگر یہ دنیا میں اگر اسلام کا میسیج دینا چاہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ اسلام بہت سب سے اللہ جو ہے وہ مذہب ہے تو وہ آگے سے وہ غیر مسلم کیا کہتے ہیں باست صاحب یہاں پر میں ایک آخری سوال آپ سے کنا چاہوں گی مبارک حیدر کی بک ہے تہذیبی نرگذیت اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے اس حوالے سے میں بات کنا چاہوں گی کہ دین کو سیاست اور روزگار بنانے والے حضرات میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خاص طور پر اپنے آپ کو سرات مستقیم پر سمجھتی ہے یہ سادہ دل مگر خود پسند دوگ ہیں جو مسلم معاشرے کے دوسرے لوگوں کی طرح چند شاتروں کی جو چال ہے اس کا شکار ہوئے ہیں لیکن دین سے روزگار اور سماجی اقتدار حاصل ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے موجودہ رول سے مطمئن ہیں بلکہ حالات فخر میں ہیں میری تمنا اور دعا ہے کہ اس پرخلوس اور سادہ دل جمع غفیر میں کوئی ایسی تحریک جنم لے جو انہیں بے جا فخر سے آزاد کر کے خود تنقیدی اور سچے انکسار کی طرف لے جائے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے کو کسی ایسی فکری تحریک کی ضرورت ہے شورٹ آنسر دیجئے گا دیکھئے عزمہ آپ نے ایک جو سوال کیا ہے اس کے بہت جوابات ہو سکتے ہیں اور میرے خیال اس کے جواب دن میں شام بھی ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ اصل سب چیزوں کا جو بیسٹ آنسر ہے وہ ہے ملک کی لیڈرشپ ہمارے ہاں لیڈرشپ بنیادی طور پر بہت کمزور ہے پاکستان کی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج کا جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی اس طرح صلاحیت نہیں رہتی سب سے بڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوشتہ تقریباً دو تین ادوار سے جو حکومتیں گئی ہیں کوئی ایک مسلمہ ایک قومی سطح کا لیڈر اس ملک میں نہیں ہے جو کہ اپنے انفلونس سے تمام قوم کو اکٹھا کر سکے محترمہ کے جانے کے بعد شہادت کے بعد اب جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی کی پیکی میں حکومت ہے کسی کی سینٹر میں کسی کی پنجاب میں کسی کی کراچی میں اور یہ حکومتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں لیڈرز جو ہیں بھٹو صاحب ایک لیڈر آئے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد لیڈرشپ کا بہران پیدا ہو گیا ہمیں چاہیے لیڈرز اور وہ لیڈرز جو اپنے ساتھ اپنی لیڈرشپ کو بھی پیدا کریں بدکس مجھ دیکھیں کہ ہمارے آج ہمیں لیڈرشپ کی اور فکری تحریک کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا ناظرین اسلام کی کوشش کی جاتی ہے اور دہشتگردی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے حکومت کو چاہیے کہ فرقہ ورانہ اور دہشت پسند سوچ کو ختم کرنے والے اور ہوا دینے والے جو مدارسیں ان کو بند کرے اور جو ہے وہ ان کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے پروگرام حقائق سے اپنی میزمان عثمہ خان روبی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر